الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مزا سامین ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں نماز چونکہ اسلام کا یہ بہت اہم رکن مانا گیا ہے کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اگوناگار ہے اس لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا انہا صلاة کانتل المؤمنین کتاب موقتہ وقت پر نماز یہ ضروری ہے کہ وقت پر آدمی نماز پڑھیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سو جائے یا بھول جائے تو جیسی ہی وہ جاگے گا جیسی ہی اسے یاد آئے گا فوری طور پر وہ نماز پڑھے گا اسی حدیث میں ہے اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے بعض مواقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی نمازیں باقی رہ گئی یا چھوٹ گئیں تو آپ نے نماز فوری طور پر جیسی ٹیمیلا آپ نے نماز پڑھی ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے واپس آ رہے تھے سفر سے فجر کا ٹائم تھا سو گئے سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے جا کر کے وہاں آپ نے نماز پڑھی تو نماز اگر کسی کی رہ جائے یعنی بھول جائے یا سو جائے بھولنے کے وجہ سے سونے کے وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو فوری طور پر جیسے ہی آدھ آئے یا جیسے ہی جاگے وہ نماز پڑھیں یہی اس کا کفارہ ہے بعض لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے بلکہ بہت بڑے بڑے علماء لوگوں میں یہ فیلاتے ہیں کہ آپ کی اگر نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو آپ قضاء عمری کے نام سے آپ نماز پڑھیں گے قضاء عمری قضاء عمری ہے کیا یہ قضاء عمری یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دس سال یا پندرہ سال تک نماز نہیں پڑھتا رہا چاہے جانتے ہوئے ہو یا نہ جانتے ہوئے ہو دس پندرہ سالوں تک یا بیس سالوں تک یا پچاس سال تک وہ نماز نہیں پڑھتا رہا اب اس کو توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں دس سال بس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال کی آپ وہ ان نمازوں کی قضاء کرنا ضروری ہے آپ قضاء کریں گے اور قضاء کا طریقہ کیا بتلاتے ہیں ایک طریقہ تو یہ بتلاتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز اس طرح پڑھیں گے قضاء کے نیت سے جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ ایک اور روزانہ فجر کی قضاء کے نیت سے آپ نماز پڑھیں گے کیا ہے آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے پچھلے سالوں میں روزانہ آپ ایسے کریں گے اسی طرح زہر کے ساتھ آپ ایک اشترا پڑھیں گے اثر کے ساتھ اشترا پڑھیں گے مغرب کے ساتھ اشترا پڑھیں گے الگ روزانہ کے حساب سے ہاں یہاں بتاتے ہیں کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لئے صرف فرض پر ہی اختفاء کریں سنن اور نوافل چھوڑ دیں صرف فرض نماز روزانہ ایک ایک فرض پڑھنے کے بعد الگ سے ایک فرض پڑھ دیں قضاء کے نیت سے ایک طریقہ تو یہ بتلاتے ہیں دوسرا طریقہ بتلاتے ہیں کہ رمضان میں رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعت الویدہ کے نام سے لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں اس دن یعنی جمعہ کے نماز کے بعد آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں جیسے فجر کی دس سالوں کی نمازیں چھوٹی ہیں آپ اس کے طرف سے ایک فجر کی نماز پڑھ لیں زہر کے نماز ایک پڑھ لیں یعنی گویا کہ پانچ وقت کی جو نماز ہیں پانچ نمازیں آپ پڑھ لیں یہ آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں سب کے طرف سے یہ کافی ہے میرے بھائی یہ طریقہ ایسا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں اور اتنا جان لیں کہ قضاء عمری کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں قضاء عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے یہ لوگوں کا خود ساختہ ہے خود بنایا ہوا ہے اسلام میں ایسا کہیں نہیں ہے ایک آدمی نماز چھوڑتا رہا جان بوجھ کا نماز چھوڑتا ہے اور نماز چھوڑنا یہ عمل بالکل غلط ہے بعض روایت کے اندر ہے کہ منطرہ کا صلاة متعمدن فقد گفر گویا کہ کفریہ عمل ہے یہ نماز چھوڑنا کافروں کا کام کیا ہے نماز چھوڑنا وہ نماز نہیں پڑتے ایک مسلمان اگر جان بوجھ کا نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ یہ کافر والا عمل کر رہا اقیم السلام و لا تكون من المشرقین نماز پڑھو مشرقوں میں سے مت ہو گویا کہ نماز نہ پڑھنا یہ مشرقوں کا کام ہے تو ایک مسلمان اگر جان بوجھ کا نماز چھوڑتا ہے یا چھوڑتا رہا دس سال بس سال کہ اس کے نمازیں رہ گئیں اب اس کو توفیق مل لئیے گویا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ملی تھی اب اسے توفیق مل لئیے تو کیا کرے ساری نمازوں کی قضاء کرے وہ نہیں یہاں توبہ اس کے لئے ضروری ہے توبہ کرے گا کیونکہ گناہ کا کام ہے اور ایک گناہ ایسا ہے کہ حقوق اللہ میں اس نے گناہ کیا حقوق اللہ کے حقوق میں اس نے کمی کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے لیکن یہ قضاء عمری کا جو طریقہ بتلایا جاتا ہے جو سلسلہ بتلایا جاتا ہے اس کا وجود اسلام میں نہیں ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب پہلے کفر میں تھے جب اسلام میں آئے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ قضاء کرو وہ کفر میں تھے حالت کفر میں تھے اور اسلام میں کیا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پہلے جو کچھ بھی انسان کیا ہوتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے جب تک ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس کے لئے معافی نہیں ہے لیکن حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں اگر کمیور کتاہی کرتا ہے پھر اسے توفیق ملتی ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ اس کے لئے شرط ہے اور توبہ ہی کافی ہے ان نمازوں کی قضاء ضروری نہیں ہے اس لئے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں کہیں بھی محدثین نے قضاء عمری کے نام سے کوئی باب نہیں قائم کیا ہے یا اس حساب سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے یہ پتا چلے کہ نہیں آپ کی پچاس سال کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ ان نمازوں کی قضاء کریں مالے ایک آدمی ہے پچاس سال کی عمر میں اس کو توفیق مل لئی ہے پچاس سال کے بعد وہ ایمان لارا یعنی اسلام میں اب داخل ہو رہا ہے اب نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اب پچاس سال اگر اس کی عمر نہ ہوئی اتنی نمازوں کی وہ قضاء نہ کر پائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا نہیں یہاں توبہ کر لے اور پھر آئندہ سے نہ چھڑنے کا حدو پیمان کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے یہی قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف جو توبہ کر لے یعنی قرآن میں اللہ نے سورہ مریعہ میں فرمایا کہ انبیاء کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جو نماز آئے کرنے لگے اور خانشات کے پیچھے پڑھ گئے تو انقریب وہ برے انجام سے توچار ہوں گے اللہ نے استثناء کیا جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اس کے اوپر حق تلفی نہیں ہوگی یعنی اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا تو یہاں توبہ اگر کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے لیکن یہ لوگوں میں فیلانا اور یہ کرنا کہ آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو ہر نماز کے ساتھ آپ ایک اسٹرہ نماز پڑھیں اور یہ اگر نہ ہو سکے تو رمضان میں آخری جمعہ کو آپ قضاء عمری کے نام سے فجر ہے تو فجر کی نیاز سے آپ ایک نماز پڑھ لیں زہر ہے تو زہر کی نیاز سے ایک نماز پڑھ لیں اثر ہے تو اثر کی نیاز سے ایک نماز پڑھ لیں اور یہ سبو ساری نمازوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی تو یہ میرے بھائی نہیں ہے اسلام میں تو سبور میں کھونا نہیں چاہیے آدمی کو اور ایسی بات یا ایسا طریقہ نہیں لانا چاہیے جس میں جس کا اسلام میں نہیں ہے یا اسلام میں جس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے وہ لوگوں میں فیلانا اور لوگوں میں اس حساب سے طریقہ بتلانا یہ غلط ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل یا پروف نہ ہو تب تک آپ اس طرح کی بات نہیں فیلا سکتے اور نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اسے بچنا چاہیے ہاں توبہ کر لے تو توبہ یہ کافی ہے انشاءاللہ